اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ہم اردو زبان میں اکثر ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی ایسا کچھ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں وہاں صرف پڑھنے جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر نہیں آئے گا داخلے جلد ہونے والے ہیں تو ایسی جملے ہم اکثر اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں روز مرض کی زندگی میں اب ان کو جو ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے سٹرکچر استعمال ہوتے ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں تفصیلن ڈسکس کر لیں گے وہ تمامی ورز جنہوں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن دبالیں تاکہ ہر لیکچر کی نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں آج کا پہلا جو سٹرکچر ہے وہ پڑھیں گے nothing is such یہ استعمال ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہنے کے لئے جب کبھی بھی ایسای الفاظ جس میں ایسا کچھ نہیں ہے کا مطلب جملہ آ جائے تو وہ ہم شروع کس سے کریں گے nothing is such سے کر لیں گے اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے بنے گا شروع میں ہم nothing is such لگائیں گے پھر اس کے بعد sentence کا استعمال کریں گے جیسے کی ایسا کچھ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے nothing is such is telling a lie nothing is such is telling a lie یہ اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنی صفائی دے رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا کوئی الزام لگاتا ہے یا کوئی اور چیز کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں یہ ایسا کچھ نہیں ہے کا استعمال ہوتا ہے دوسرا ایکزمپل ہے دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے میں وہاں صرف پڑھنے جاتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں وہاں صرف پڑھنے جاتا ہوں nothing is such i just go there to study nothing is such i just go there to study ایسا کچھ نہیں ہے وہ ابھی بھی گلگت میں ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ ابھی بھی گلگت میں ہے اگر کوئی بندہ فرض کریں ایسا کہتا ہے کہ نہیں یار وہ گلگت میں نہیں ہے وہ چلا گیا ہے یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم کیا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ابھی بھی گلگت میں ہے تو کیا ہوگا دیکھیں nothing as such he is still in گلگت nothing as such he is still in گلگت ایسا کچھ نہیں ہے میں اس کو جانتا تک نہیں ایسا کچھ نہیں میں اس کو جانتا تک نہیں اس کا کیا ہوگا دیکھیں nothing as such i don't even know him nothing as such i don't know یا i don't even know him تو یہ کب استعمال کرنے گے ایسا کچھ نہیں ہے کہنے کے لئے کس چیز کا ہم استعمال کریں گے nothing as such کا استعمال کریں گے اب ہمارا دوسرا جو structure ہے وہ ہوگا it seems that ایسا لگتا ہے کی ایسا لگتا ہے کہنے کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں it seems that کا استعمال کرتے ہیں اس کا فارمولا کیسے بنے گا دیکھیں it seems that کو ہم کیا کریں گے شروع میں استعمال کریں گے پھر اس کے بعد sentence ٹھیک ہے وہ sentence کوئی بھی tense کا ہو سکتا ہے جیسے کی ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر نہیں آئے گا ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر نہیں آئے گا it seems that he will not come again it seems that he will not come again ایسا لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے it seems that he is ill it seems that he is ill ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے میج جیت لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے میج جیت لیا ہے it seems that it seems that پاکستان has won the میج it seems that پاکستان has won the میج ایسا لگتا ہے کہ وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے it seems that he is preparing for the exam it seems that he is preparing for the exam ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے it seems that there is no one here it seems that there is no one here تو جب کبھی بھی اردو جملوں میں ایسا لگتا ہے کی کا مطلب الفاظ آ جائیں تو ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے it seems that کا استعمال کریں گے پھر اس کے بعد جو بھی ہم نے سنٹس بنانا ہوتا ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں تیسرا ابھی ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے وہ ہے جلد ہونے والا ہے کہنے کے لیے انگلیش میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں in the offing کوئی بھی کام جو جلد ہونے والا ہوتا ہے اس کام کے جلد ہونے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے in the offing کا استعمال کریں گے اب اس کا فارمولا کیا ہوگا سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے پھر اس کے بعد helping verb پھر in the offing اب یہ helping verb آپ ٹنس کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں اس میں ہی زمار بھی آ سکتا ہے was word بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کی دیکھیں مثال کے طور پر اعلان جلد ہونے والا ہے اعلان جلد ہونے والا ہے اس کا کیا ہوگا the announcement is in the offing the announcement is in the offing داخلے جلد ہونے والے ہیں داخلے جلد ہونے والے ہیں admissions are in the offing admissions are in the offing meeting جلد ہونے والی ہے meeting جلد ہونے والی ہے the meeting is in the offing the meeting is in the offing تو جلد ہونے والے کے لیے ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں in the offing کا ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو تین structures ہیں بہت ہی important structures ہیں یہ ہم اپنی practical life میں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں ان کو انگریزی میں بولنا ہو یا translate کرنا ہو تو ان structures کے ذریعے آسانی سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بھی ان کی practice کر لیں جملے بنائیں جملے لکھیں روزمرہ کی زندگی میں آپ اس کو استعمال کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کی انگریش fluent ہوگی امید ہے کہ آج کا یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much